حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ بھی بہت عظیب المرتبہ صحابیہ ہیں اور حیات طیبہ میں ان کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں ایک تو ان کی خطابت کے حوالے سے واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی محفل میں حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ انہا خواتین کی جسے کہتی ہے نا نمائندہ بن کے ریپریزنٹیٹیو بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان خواتین تھی نا ان کے حالات کا تذکرہ کیا اور ان کے حوالے سے ایک سوال کیا اور بڑی فساہت سے بڑی بلاغت سے میں آپ کو لو بہلے بہت بتاؤں کہ حضرت اسمہ بنت یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ میں مسلمان عورتوں کی طرف سے نا ایک پیغام لے کر آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد و زن کو آپ کو سب کی مردوں اور عورتوں کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے نا تو ہم آپ کے آپ پر ایمان لائے ہیں لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت اور کاموں میں بہت فرق ہے اور انہوں نے کہا کہ عورتیں تو گھروں میں رہتی ہیں مرد جو ہیں وہ بعد جماعت نمازی پڑھتے ہیں جمعہ بھی پڑھتے ہیں نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں ہاتھ میں بھی جاتے ہیں حج میں بھی جاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں ہم چرخہ کاتی ہیں ہم چکی پیستی ہیں ہم بچوں کو سنبھالتی ہیں گھر کی صفائی کرتی ہیں تو وہ تو بہت سا عجر لے جاتے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت اسمہ بنت یزید نے اتنی روانی اور اتنی فساحت کے ساتھ اپنا سیچویشن خواتین کی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے یعنی طلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا زور بیان ان کی روانی ان کی فساحت اور بلاغت بہت اچھی لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال پھر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عورت کے لیے شہر کی رضا جو ہی سب سے ہیں میں اگر ایک عورت اپنی زوجیت یعنی بیوی ہونے کے فرائض ادا کرتی ہے اور شہر کی فرمابرداری کرتی رہتی ہے تو پھر کیا ہے وہ اپنی عورت عورت اپنے شہر کی عجر میں برابر کی شامل یعنی وہ باہر جہاد کر رہے اور جنگیں کر رہے اور باہر جا کے جنازے جو ہیں وہ ادا کر رہے اور سب کچھ کر رہے یہ گھر میں بیٹھی اس کی جان مال عزت آبرو اور اس کی اولادوں کی اور اسے گھر کی حفاظت کر رہی تو اس نے جو کام کی ہیں وہ کیا ہے وہ اس میں عجر کی شامل ہے اسی طرح ہمیں حضرت اسمہ بنت یزید کا ایک اور واقعہ حیات طریبہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ اور ان کی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدنت میں حاضر ہوئی اور ان کے ہاتھوں میں کچھ حوایات میں آتا ہے کہ سونے کی انگوٹیاں تھیں اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ سونے کے کنگن تھے اور یہاں پہ تو یہی سوال آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو اور اسی واقعے کے حوالے سے ذاتی استعمال کے سونے اور چاندی پر یعنی ذاتی استعمال آپ کو بتائیں کہ باقی ساری ذاتی استعمال کی چیزیں کوٹھی جائدات گھوڑے جانور سواریاں ان پر زکاة نہیں ہے صرف ذاتی استعمال کے زیورات کنگن سونے چاندی کی چیزیں جو ہیں وہ چاہے ذاتی استعمال کی کیوں نہ ہو اس پر زکاة کا جواب اسی واقعے سے آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں انگوٹیاں اور کڑے کنگن جو ہیں وہ سونے کے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کیا تم ان کی زکاة دیتی ہو تو انہیں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور نہیں کیوں کہا تھا کیونکہ وہ ذاتی استعمال کا تصور کر جو ہے کنسیڈر کر رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ آخرت میں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائی جاؤ کیا تمہیں پسند ہے کہ ان کنگنوں کونسے کنگنوں دنیا میں پہنے جانے والے وہ کنگن جن پر زکاة ادا نہیں ہو رہی کونسا مال ہے کنز بن جاتا ہے نا وہ مال تو لہٰذا ان کے بدلے تم قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائی جاؤ تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خالہ کو کہا کہ ان کو اتار دو تو انہوں نے سارے زیبر تو اتار دئی لیکن پھر حضرت اسمہ بن تحزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم زیبر نہیں پہنیں گے تو ہم تو اپنی شوروں کی نکاحوں سے گر جائیں گے یعنی سجنہ بننا ہمارے لئے ضروری ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر alternative suggestion دے دیا وہی جو آپ نے اپنی محبوب زوجہ مطرمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی تربیت کی تھی کہ تم کیا کر لو تو تم چاندی کے زیورات پہن کے ان کو زافران مل دو تاکہ وہ کیا ہو artificial gold والی appearance ہو جائے اسی طرح میں پتا چلتا ہے کہ حضرت اسمہ بن تحزید رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے موقع پر آپ سے ایک دفعہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ہاتھ سے مس کر کے بیعت عورتوں کا کیوں سے ایسے بیعت نہیں لوں گا اور ایک واقعہ آتا ہے حضرت اسمہ بن تحزید کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتی تھی اور ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس کے بعد بیٹھی ہوئی تھی اور زاروں کتار رو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی جب وجہ پوچھٹی تو ایسے جیسے ہجکی بندی ہوئی ہے نا حضرت اسمہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو فرمانی لگی کہ ہم سے تو اتنی بھوک بھی نہیں برداشت ہوتی کہ روٹی جو ہے وہ لونڈی جو ہے وہ آٹا گوندے روٹی پکا لے تو ہم دجال کے دور میں جو کہت پڑے گا پھر ہم اس میں کیسے ثابت قدم رہیں گے یعنی ابھی تو ہم سے بھوک اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی جب دجال کے دور میں مالی تنگیاں وہ مسلمانوں کے لیے ساری کہت سالیاں آئیں گی تو وہ ہم کیسے برداشت کریں گے تاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت رہنمائی فرمائی تھی کہ اس وقت اللہ کی ذکر کی کسرت بھوک سے بچا لے گی تو دجالی دور میں دجالی فتنوں سے بچ کر ایمان اور عمل میں استقامت کے لیے ذکرِ الہی کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہاں پر اور سورہ علیہ نام کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی پر سوار تھے میں نے اس کی نکیل اس کی رسی پکڑی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور اوٹنی کا حال کیا تھا کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بری طرح سے حج کولے کھا رہی تھی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنا سینہ جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا تھا یعنی اتنی طاقتور وہ اوٹنی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کی بوجھ کی وجہ سے حضرت اسمہ بن تیزید بتاتی ہیں اور بڑی مجاہدہ تھی بڑی بہادر تھی بڑی جرت والی خاتون تھی غزوہ جنگ یرموک میں جب شامل تھی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جب عیسائیوں کا حافظ میں مقابلہ تھا تو کچھ مسلمان جب پیچھے ہٹے تو ان کے اندر یہ خباتین جو ہیں وہ پیچھے موجود تھی اور حضرت اسمہ اور دوسری ان کے ساتھ جو بیٹیاں انہوں نے مل کے خیموں کی جو چوبے ہیں وہ کھاڑ لی تھی اور پیچھے پلٹنے والے مجاہدوں کو مسلمانوں کو وہ آر بھی دل آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہیں کہ تم لوگ پیچھے آو گے تو ہم تمہیں ان سے ہلاک کر دیں گے کچھ احادیث کی روایات بھی حضرت اسمہ بن تیزید سے موجود ہیں